اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا بہت سا خیار رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے آج میں ممنون نصرت آپ کے سامنے ساگو دانا کی کھیل لے کر آئی ہوں اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلا ہوگے تو یہ جو ساگو دانا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ایک نعمت سے کم نہیں بنایا یہ ساگو دانا میں ہمارے لئے بہت سے اگزائیزات پائی جاتے ہیں ایک گلاس دودھ اور تقریباً ایک پیالی ہم نے ساگو دانا لیا ہے چین سے چار عدد ہم نے بادام اور دو چھوٹی لائچی اور گر یہ اس میں آپ چینی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور گر بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہے تو آپ اس کو بنانے کے لئے ان چیزوں کو اچھی طرح سے نوٹس کر لیجئے گا تو یہ جو ہمارا ساگو دانا ہے اس کو ہم نے بڑا اچھا سے دھونا ہے کیونکہ اس کو جتنا ہم دھویں گے اس کا پانی جب تک نیٹ نہیں ہو جاتا تب تک ہم اسے دھوتے رہیں گے ساگو دانا میں بہت سے گزائیزات پائی جاتے ہیں اس میں آئرن اس میں کیلشیم اور اس میں بہت ساری ایسے گزائیزات ہیں جو بچوں کی باڈی کے لئے بہت ہی سود مند ہیں اور ہماری بچوں کو جو بچے ابھی تیچھے ماہ سے ایک سال تک کی عمر کے بچے ہیں ان کو ہم نے اس کھیر کا ناشتہ کروانا ہے تاکہ ان کی ہیلتھ میں بہت اچھا سا اضافہ ہو سکے ان کے بونز میں ان کی ہڈیوں میں بہت ہی اسے فائدہ ہوتا ہے آپ یہ جو ساگو دانا کی کھیر ہے اپنے چھوٹے بچوں کو بنا کے ضرور دیجئے گا اس ساگو دانا کو ہم نے دو سے تین مرتبہ دھونا ہے اور جب تک اس کا پانی جو ہے وہ وائٹ یہ دیکھیں ابھی تک وائٹ ہے تو جب تک یہ بلکل نیٹ نہیں ہو جائے گا تو تب تک ہم اس کو دھوتے رہنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے واش کرنا ہے ساگو دانا کیا بڑے بھی لوگ بریک فاسٹ کر سکتے ہیں اور چھوٹے بھی زیادہ چھوٹے آپ جتنا بھی چھوٹوں کو بنا کے دیں گے اتنا ہی سود مند ہے یہ بڑی مزے دار اور اچھی کھیر بنتی ہے اسے کھانے میں بھی بہت مزا آتا ہے اب یہ جو ہمارا ساگو دانا ہے اس کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے تو اس کو پھر اب ہم چلتے ہیں پکانے کی طرف اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں یہ آپ کا پیار ہوتا ہے جو کہ بلکل فری ہے اور اس کے اوپر ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ لوگوں کا ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہم اور مزید ویڈیوز بناتے رہیں جب تک ہم ہمیں انکریج کرتے رہیں گے ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے انشاءاللہ تو ہمارا جو ساگو دانا ہے یہ بڑا اچھا سا دل گیا ہے اب ہم اس کو نیکس پروسیس شروع کرتے ہیں آئی پین میں ہم نے پانی اور وہ جو ساگو دانا ہے اس کو ڈال کے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے دیمی آج کے اوپر اس کو آپ نے پروپر سر پر کھڑے ہو کے بنانا ہے اس کو بلکل بھی چھوڑنا نہیں ہے اور بار بار اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے یہ وائٹ کلر کا جو دانا ہے یہ بہت ہی سمجھے اتنا قیمتی ہے کہ اب کی صحت کے لیے کہ اگر آپ کو اس کی افادیت پتہ چل دے تو آپ اس کو ڈیلی وائز استعمال کریں اس کو ہم اچھے سے پکاتے رہیں گے جب تک اس کا جو دانا ہے وہ گل نہیں جاتا تب تک ہم اسے پکاتے رہیں گے پانی کے اندر اس میں دو عدد چھوٹی الائچی کے بیج اور الائچی وہ بھی ہم شامل کریں گے اور اس سے بھی بڑے اچھی سی خوشبو آتی ہے ساگو دانا میں وہ جو ساگو دانا کے ایک خاص خوشبو ہوتی ہے اس کے اوپر الائچی کی خوشبو جو ہے وہ ہیوی ہو جاتی ہے ذرا اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو پکاتے رہیں ایسے ہی چمچ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ہلاتے رہیں اور تاکہ یہ پکتا رہے ساگو دانا جو ہے یہ درختوں میں اکتا ہے بڑا چھوٹا سا بیج ہے یہ تو اس کو ساگو دانا بھی کہتے ہیں ہم ساگو دانا بھی کہتے ہیں یہ ہمارا جو ہے تقریبا یہ پکتیا ہے آدھی اس کی جو مقتار ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے آدھی ہم اس کو دودھ کے ساتھ پکائیں گے ہمارا جو تھوڑا ساگو دانا ہے نا اس نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم دودھ ایٹ کر دیں گے ایسے اس کو ہم نے مکس کرتے رہنا ہے کیونکہ یہ چپک جاتا ہے نیچے لگنے کا خدشہ آتا ہے آپ نے اس میں پروپر چمچ کو چلاتے رہنا ہے اور یہ جو ہمارا گھر ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ہی ایٹ کر دینا ہے اب اس کے اندر کاجو پستہ بادام جو بھی آپ کو پسند ہے وہ ایٹ کر سکتے ہیں یہ جو میں نے ریسپی ہے یہ میں خاص خصوصی بچوں کے لیے بتا رہی ہوں گھر میں بھی بہت سی افادیت ہے جو گھر ہے وہ کھانے سے ہمارا پیٹ جو ہے اس کی اندر کی جو ہماری آنٹرییاں ہیں جو ہماری اندر جو میدے کا نظام ہے اس کو بھی درست کرتا ہے اور بھوک لگانے میں بھی محمد ثابت ہوتا ہے یہ گھر والا بہت مزیدار بنتا ہے چینی والا بھی بہت مزیدار بنتا ہے یہ ہمارا جو ہے اس کو اپنے پروپر جب اس کا بوائل آنا شروع ہو جائے تو آپ نے تو بلکل اس کو بلکل بھی اس کو چمچ چلاتے رہنا ہے اور جو فلیم ہے اس کو اپنے لو رکھنا ہے کیونکہ یہ اوبل اوبل کے باہر نکلتا ہے تو اس کو اپنے ذرا گہرہ برتل لینا ہے تو اس میں بنانا ہے تاکہ یہ باہر نہ آسکے میرے پاس اس وقت یہی تھا تو میں نے اس میں بنانا بنانا سمجھا تو یہ ہمارا جو ہے ساگو دانت تقریباً تقریباً پک چکا ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ہم ٹھک کریں گے پکا کے اور اگر آپ اتنا اتنا چاہتے ہیں تو آپ اتنا بھی اتنا سکتے ہیں اگر آپ اس کو میں تو اس کو تھوڑا سا بھی ٹھک کروں گی یہ دیکھیں ہمارا جو ہے ساگو دانا بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں اس کی کوئی ہم اس کی جو ہے وہ دیکھیں گر ٹھکنس کتنی اچھی ہے اور بہت ہی اس کے بعد جب آپ اس کو اتاریں گے تو یہ جمسہ جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر لیس بہت ہوتی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا اتنا ہی اتاریے گا تاکہ آپ کو کھانے میں مزہ آسکیں تو یہ ہمارا ساگو دانا جو ہے ریڈی ہے اس کی کھیر دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بیاری لگ رہی ہے اور یہ اس کی تھکنس بھی دیکھیں تو اگر آپ کو یہ میری ریسی بھی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کومنٹس انڈ شیئر کیجئے گا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا پھر ملتے ہیں اللہ حافظ